نالج مینجمنٹ کی سٹریٹیجی بناتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت آرگنزیشن کا نالج کا لیول کیا ہے اور ہم نالج مینجمنٹ کے سائیکل کے ذریعے سے ہمارے گولز کیا ہوں گے ہم کیا چیز اچیب کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے ہمیں آرگنزیشن میں ایک گیپ نیلسز کرنا پڑتا ہے اب گیپ نیلسز کیا ہے کہ نالج مینجمنٹ کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ انیبلرز کون سے ہیں ہمارے لیے ہیلپ فل پوائنٹ کون سے ہیں اور ہمارے بیریرز کون سے ہیں رکافٹیں کی آئیں گی تو اس مقصد کے لیے جو کی ام کی یا نالج آرگنزیشن کی جو ایگزسٹنگ سیچویشن ہوتی ہے اور جو ہماری ڈیزائرڈ سیچویشن ہوتی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہو جائے ان دونوں کے درمیان ڈیفرنس کا نام جو ہے وہ گیپ نیلسز ہے وہ ڈیفرنس ہمیں گیپ نیلسز کے بعد پتا چل جائے گا پوائنٹ کون سے ہوتے ہیں گیپ نیلسز کے دوران سامنے رکھنے کے لیے جن کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوتا ہے سب سے پہلا ہے کہ کرنٹ کیا ہے ہمارے ذہنوں میں کیا ہے اور اس کے درمیان ڈیفرنس کیا ہے اس کے بعد ایک لسٹ بننی چاہیے بیریئرز کی ایمپلیمنٹیشن میں بیریئرز کی آ سکتے ہیں اس کے بعد لیورج پوائنٹ کی یا انیبلرز کی ایک لسٹ بننی چاہیے اس سے پتا چلے گا کہ کون سے ایسی سٹیٹ آف دا فیرز ہے کہ جو ہمارے کام آ سکتی ہے جو نالج منجمنٹ کی ایمپلیمنٹیشن میں ہیلپ فل ہو سکتی ہے اس کے بعد ایڈنٹیفائی اپرچونٹیز ٹو کلیبریٹ ویڈ ایڈر بیزنس انیشیئیٹیفز کہ بیزنس کے جو دوسرے موڈلز ہیں جو دوسرے بیزنسز ہو رہے ہیں ہماری ہی اپنی جو ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں یا دوسرے جو ادارے بیزنس کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم کس طرح سے کلیبریٹ کر سکتے ہیں نالج منجمنٹ کا کام کرتے ہوئے اس کے بعد یہ ہے کہ ایک رسک انیلسز کیا جائے اور اس کی رپورٹ بھی اس کا حصہ بنے گی انہی پوائنٹس میں یہ بھی ہے کہ آر دیر ریڈنڈینسیز ویڈن دارگنیشن کہ کوئی ریڈنڈینسی ہے کہ کسی کام کو دو مصرف جگہ پہ کیا جا رہا ہے بغیر یہ جانے کہ ہم کوئی ڈوپلیکیشن کر رہے ہیں تو ڈوپلیکیشن آف ورک کو اگر منیمائز کیا جا سکتا ہے تو اس کی کوئی لسٹ بنے گی اور اس کے بعد اس کا منیمائز کرنے کا پلان بنے گا آر دیر نالج سائلوز اب نالج سائلوز کا بھی یہ مطلب ہے کہ لوگ اپنے سیکشن میں بلکل بند ہو کے اپنے نالج کو اپنے پاس سے چھپائے بیٹھے ہیں نالج کو ہورڈ کر رہے ہیں اور نالج شیرنگ کا کلچر نہ ہونے کی وجہ سے وہ نالج جو ہے وہ کسی دوسرے سیکشن کے کسی آفیسر کے کام نہیں آ رہا تو کیا اس طرح کے سائلوز جو ہیں وہ موجود ہیں ہاو ڈاز ارگنیزیشن رینک ویڈ ریسپیکٹ ٹو ادرز ویڈن در انڈسٹری انڈسٹری میں دوسرے جو ادارے ہیں دوسری جو بزنسز ہیں وہاں پہ ہمارا یہ جو ادارہ ہے وہ کہاں پہ رینک کرتا ہے ان ٹرمز آف دا امپلیمنٹیشن آف نالج مینجمنٹ اب یہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ویز کیا ہیں طریقے کیا ہیں گیپ ان الفز کرنے کے تو سب سے پہلے تو اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ سرویز کرنے ہوتے ہیں انٹرویوز کرنے ہوتے ہیں سٹیک ہولڈرز کے اب سٹیک ہولڈرز میں اونر سے لے کے ٹاپ مینجمنٹ میڈل مینجمنٹ اور لور مینجمنٹ یہ سارے جو امپلائیز کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں ان کو سامنے رکھنا ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ سام ٹائم ہمیں اپنے کسٹمر سے یا جو سپلائرز ہوتے ہیں ان سے بھی رابطہ کرنا ہوتا ہے تو ان کے جو سرویز اور انٹرویوز ہیں وہ گیپ انالسز کرنے میں ہیلپ لوں گے اس کے علاوہ ہمیں فوکس گروپ کرنے ہوتے ہیں with managers to make a list of prioritized game goals کہ آپ کی جو ڈیزائرز ہیں آپ جو آگے کام کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہوگا کون سے knowledge management کے initiatives آپ نے لینے ہیں اور کون سے priority بنانی ہے اس کے لئے آپ کو ایک فوکس گروپ بولتے ہیں ایک collective interview کو جس میں ایک گروپ بیٹھتا ہے 8 سے 10-12 لوگوں کا اور وہ بیٹھ کے ایک topic پر discussion کے نتیجے میں آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ ایک gap analysis کی report بنائیں اس report کو بناتے ہوئے جو آپ کے پاس information آئی ہے with the help of surveys and interviews and focus group اس کو validate کرنے کے لئے آپ دوبارہ stakeholders سے رابطہ کریں اور اپنی information کو validate کریں کہ جو آپ نے points note کیے ہیں انہوں نے جو آپ کے بتائے تھے ان کے درمیان کوئی بڑا gap نہیں ہونا چاہیے اس کے نتیجے میں آپ کی جو gap analysis کی report ہے وہ ایک valid report بن جائے گی موسیقی موسیقی